اپوزیشن کی بارات نکاح ولیمہ یہ عنوان ہے عرفان اثر کازی جو قالم نگار بھی ہیں اور ترجیہ کار بھی آپ کہتے ہیں سیاسی عبر آلود موسم میں مرشد کے خلاف اپوزیشن تحریک ادم اعتماد کا سوال کھڑا کرتے ایسے میں ڈاکٹر آمیر لیا کا تیسری یا چوتھی بار رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں اور پہلی پارٹیاں روتی رہ جائیں تو مرشد کا اپنے مرید کو مبارک بات دینا تو بنتا ہے مگر مرشد کی یہ منطق ہماری اکل کو آج تک چھو نہیں پائی کہ وہ نہ تو کبھی کسی مرہوم عزیز دوست قریبی ساتھی کی نماز جنازہ میں پرسہ دینے گئے نہ ہی انہیں کسی نے اپنے برائے تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن کے مرمیچینے کی خبرگیری کرتے دیکھا وہ کسی کے ہاں اظہار افسوس یا ہمدرتی کرنے بھی نہیں جاتے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں درجنوں جوان پولیس اہلکار شہید ہو گئے اور مرشد کے اقتدار کو بچانے کی خاطر تحریک لبیک کے دھرنوں احتجاجوں میں پولیس اہلکاروں نے جانے قربان کر دیں ان شہدہ کے لوہاہکین اور یثیم بچوں کو مالی امداد ملی نہ ہی ان کے مستقبل کا کوئی تحفظ کیا گیا محض چند سطری تازیتی پیغامات ٹوئٹس کے سوا وہ کبھی ان شہدہ کے لوہاہکین کا حوصلہ بڑھانے ان کے گھر میں بھی نہیں جاتے مرشد شادی بیعہ کی تقریب میں جانا بھی پسند نہیں کرتے تو ایسے عبر آلود موسم میں ڈاکٹر آمیر لیاقت ہی وہ واحد خوش قسمت خادی میں خاص نکلے جنہیں مرشد نے شادیوں کی ہیٹ ٹرک مقمل کرنے پر خود فون کر کے مبارک بات پیش کی ایک ہمارے شیخو بابا ہیں کہ کماروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر کھڑے پارلیمنٹ اور زندگی سے تنہے تنہا لڑ رہے ہیں شیخو بابا کم از کم ایک شادی تو کر لیتے کہ خاتون خانہ اپنے نصیب بھی ساتھ لے آتی زندگی میں ایک سے دو ہو جاتے ممکن تھا کہ قومی سمبلی میں بھی ان کی ایک سے دو سیٹیں ہو جاتی ویسے بھی کلم دوات کے بغیر اچھی نہیں لگتی خیر اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے بات کہاں سے کہاں نکل گئی ڈاکٹر موصوف کو خوشی کے ان لمحات میں بازابتہ طور پر تیسری بار مبارک بات دینا تو بنتا ہے یہ وہی ماہر ڈاکٹر ہیں جو ماضی قریب میں کہتے تھے ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں اور مرشد کی جدائی دے وفائی کا رونا روتے تنہائی میں آنسو بہاتے تھے کیسے نصیب پائے ہیں کہ مرشد کی مبارک بات بطور سلامی وصول پا کر خوشی سے نحال ہو رہے ہیں یقیناً انہوں نے اس موقع پر یہ گانا ضرور گنگنایا ہوگا دل کے قریب لایا دل کے نصیب رے تو آیا رے اور جواب بن مرشد نے یہی کہا ہوگا کہ جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہم نبا شادیوں کے سیزن میں تحریک ادم اعتماد کی گرم سردھوائیں جھکڑ بن کر گرد اڑا رہی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کی تقریب علیمہ میں ڈاکٹر موصوف خود تشریف لاتے ہیں یا پھر لائے جاتے ہیں مرشد مرید کا یہ ہنیمون کتنے دن چلے گا یہاں سے ویچولن کا کردار ختم ہوا ولیمے کی تیاری زور شور سے جاری ہے عموماً خوشی کے ایسے موقعوں پر شریک کا بھڑک اٹھتا ہے وہ اس تارڈ میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے اور اگلے پچھلے گلے شکووں کا حساب پورا کرے سو چودری برادران بھی وہی کر رہے ہیں چھوٹے میاں چودہ سال بعد سب سے بڑے کلاری آصف علی زرداری اور بڑے مولانا صاحب کی چھتر چھاؤں میں چودری شجاعت حسین کی قدم بوسی آیادت کو گئے انہیں بڑے میاں صاحب کے آیادت نامے کے ساتھ ولیمے میں شرکت کا دعوت نامہ بھی پیش کیا یہ چودری خاندان کی شان ہے کہ وہ گھر آئے مہمان کو کبھی نہ نہیں کرتے اپنی خاندانی روایات کو نبھانا انہیں خوب آتا ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب دو خاندانوں کے درمیان صلحہ صفائی کا مرحلہ آتا ہے تو بڑے دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو درمیان میں نوجوان بھی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں مونی صلاحی ایک پڑھے لکھے سلجے نوجوان سیاستدان ہیں جو اپنے والد پرویز الہی کا عکس اور ان کی تربیت میں چودری شجاعت حسین کا کردار نمائع نظر آتا ہے مونی صلاحی جو اشارہ بڑوں کی بیٹھک میں احترامن نہ کر سکے وہ مرشد کے سامنے عالمی سیمینار میں برملا کر دیا کہ وزیر آزم تگڑے ہو کر پی ٹی آئی والوں سے کہہ دیں گھبرانا نہیں مونی صلاحی کا یہ کمال انداز سیاست اب یہ تیع کرے گا کہ اپوزیشن کا ولیمہ کامیاب ہوگا یا نہیں آپ اس فکرے کو ہزار بار گوھر سے دورائیں تو یہ پیغام صرف مرشد کے نام ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی اور ساتھ ہی وچولن سے بھی کہہ دیا کہ کوئی نیا رشتہ تلاش کرو ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہمارا کام ہی لوگوں سے ملنا ہے جن سے تعلق بناتے ہیں اسے نبھاتے بھی ہیں لیکن اگر کوئی خود سے تعلق نبھانا نہ چاہے اور کوئی دوسرا دل سے دوبارہ تعلق بنانا چاہے تو ہم انکار بھی نہیں کرتے مونی صلاحی کے مختصر پیغام پر مرشد کا کھل کھلا کر کہہ کہہ لگانا صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آج کل شدید دباؤ میں ہیں اپوزیشن حکومتی اتحادیوں اور جہانگیر ترین گروپ سمیت سب نے اپنے پتے سینے سے لگا رکھے ہیں اپوزیشن کا پہلا کارڈ لانگ مارچ دوسرا تحریک عدم اعتماد ناکامی کی صورت میں اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے اسمبلی کا آخری کارڈ اب یہ فیصلہ فری گین نے کرنا ہے پیڑ سال چلانا ہے یا بہرانی صورتحال کی دلدن میں دھنستے ہی چلے جانا ہے مرشد کے لیے کوئی خیر کی خبر نظر نہیں آتی اپوزیشن ان کے خلاف آخری حد تک جائے گی اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے اسمبلی کا مطلب یہ ہوگا کہ مرشد زمنی انتخابات کرانے کی پوزیشن میں نہ رہیں اور قبل از وقت انتخابات نون لکھ کی بڑی کامیابی ہوگی اب یہ کھیل رکے گا نہیں اب پوزیشن کی بارات آئے گی ایک اور نکاح ہوگا اور ولیمہ بھی